بھارت بیوٹیک کی نیزل ویکسین بی بی وی ون فائی فور کو سیکنڈ اور تھرڈ فیز کے کلینیکل ٹرائل کی منظوری مل گئی ہے اس ویکسین کو بھارت بیوٹیک اور سینٹ لوسیا کی واشنگٹن یونیورسٹی مل کر بنا رہی ہیں پہلے فیز کے ٹرائل اسی سال جنوری میں شروع ہوئے تھے جو حال ہی میں ختم ہوئے ہیں کسی بھی وولنٹیئر کو ویکسین لگنے کے بعد کوئی گمبھیر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا تھا سرکار بارہ سال سے زیادہ عمر کے کو موروڈ بچوں کا ویکسینیشن جلد شروع کر سکتی ہے پوری طرح سے سوست بچوں کو ویکسینیشن کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پر سرکار کو ایڈوائز دینے والی کمیٹی نے رائے دی ہے کہ ابھی بارہ سال سے زیادہ عمر کے ان بچوں کا ویکسینیشن کیا جائے جنہیں گمبھیر بیماریاں ہیں ویکسینیشن بڑھنے اور کورونا سنکرمیت مریضوں کے سنکھیا کم ہونے کے کارن پابندیاں گھٹانے سے آرثک گتیویدھیاں ایک بار پھر سے پٹری پر لوٹنے لگی ہیں ایس بی آئی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق آرثک گتیویدھیوں کو درشانے والے انڈیکیٹرز جولائی میں ریکبر ہوئے ہیں خودرا مہنگائیدر تین مہینے کے نچلے اس طر پر ہے عدیوگی قدپادن بڑھا ہے جی ایس ٹی کلیکشن بڑھا ہے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے پی ایم کسان سممان ندھی یوجنہ کے تحت لابھارتی کسانوں کو جلد ہی خوشخبری مل سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیندر سرکار پی ایم کسان سممان ندھی یوجنہ کی راشی کو ڈبل کرنے پر وچار کر رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے کی جگہ بارہ ہزار روپے مل سکتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک مکڑی کے زہر سے ہارٹ اٹیک کا علاج ہو سکے گا آسٹریلیا کی کوینس لینڈ یونیورسٹی کے ویگیانکوں کو فنل ویب مکڑی کے زہر میں ہائی ون اے نام کا ایک پروٹین ملا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک کے بعد دل میں ہونے والے ڈیمیج کو روکا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانے والے مریضوں کے ہارٹ کی لائف بھی بڑھائی جا سکے گی موسیقی موسیقی